اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں زمان پاک جہاں پر شام عمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے سبر سے کام لینا ہے خوصلہ رکھنا ہے اور اپنے مقصد کی طرف اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے ہماری منزل انتخابات ہیں اور حکومت کی خواہش انتخابات سے فرار ہے فرار کے لیے وہ تصادم چاہیں گے فرار کے لیے وہ چاہیں گے کہ کل کلاشز ہوں لاشیں گریں اور اس کی آڑ میں وہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے پر امن رہنا ہے ہر صورت پر امن رہنا ہے اور یہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ پر امن رہیں گے اور اپنی حکمت عملی کے تحت ہم آگے بڑھیں گے عمران خان صاحب خود اسریلی کی قیادت کریں گے سیرے لیڈرشپ ان کے ہمراہ ہوگی اور انشاءاللہ ہم داتا کے حضور حاضری دینے چاہیں گے یہ آج کی لیڈرشپ کا جو اجلاس ہوا ہے اب یہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے اس کے فیصلے تھے میں آپ کے خدمت میں ہم نے اس لیے پیش کر دیئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سرکار سپن ڈاکٹرنگ کرتی ہے اور وہ میڈیا پر ایک اپنا من گھڑت بیانیاں بنانے کی کوشش کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیانیاں اور اس کو کوئی خاص رنگ دینے کی کوشش کریں ہمارا جو فیصلہ ہے ہماری جو پلسی ہے ہم میڈیا کو اور آپ کے ذریعے عوام کو اعتماد پر لینا چاہ رہے تھے اس لیے یہ ہنگامی طور پر مجھے پریس کانفرنس کرنے پڑی چیون صاحب کے حکم پر تینکیو دیکھئے میں بہت کر رہا ہوں نا جی یہ ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے ہم نے ان جو ہمیں اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں ہمیں بھی مل رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ حکمت ام لیا اپنائی ہے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا عدلیہ سے رجوع کرنا کارکنان کو پورامن رہنے کے ہدایت لینا جب میں اپنے قانونی ذابطے کے اندر ہوں تو مجھے اس پر آتحاب کیوں ڈالنا چاہیں گے جب میں نے قانون شکری نہیں کی میں نے کوئی تصادم نہیں کیا میں نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا میں کسی سے دست و گریبان نہیں ہوا تو آپ مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہیں گے آپ مجھے کیوں پابندر سلاسل کرنا چاہیں گے آپ کیوں لوگوں کی پکڑ دکڑ کرنا چاہیں گے سر یہ ایک سوال لے جائے یہ کہا مریم نواز پورے سرکاری کوٹرکول کے ساتھ انجاب پورے میں جلسے کر رہی ہے یہاں کی ریلی نکالنے میں یہ دیکھئے آپ نے یہ آپ نے ہمارے الفاظ ہم سے چھنگیے دیکھئے میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا نگران حکومت سے یہ نگران حکومت ہے یا تو چیف منسٹر صاحب کہیں وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر وہ پی ڈی ایم کے وزیری اعلی نہیں ہیں اور کیر ٹیکر شیف منسٹر ہیں تو پھر میرا سوال بنتا ہے اور سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ چلسے کر رہی ہیں ان کو پولیس کا پروٹکول دیا جا رہا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ شیاسی گفتگو کرتی ہیں وہ الیکشنز کی تیاری کے لیے وہ اپنا محول پیدا کر رہی ہیں انہوں نے اپنے کینڈیڈ سے ترخواستیں طلب کرنی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایک جماعت جو اپنا آئینی قانونی اور سیاسی حق استعمال کرنا چاہ رہی ہے اسے کارڈن آف کیا جا رہا ہے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں پولیس کھڑی کی جا رہی ہے اور ان کے راستے میں رکاور کھڑی کی جا رہی ہے یہ کھلا تضاد ہے اور اس تضاد کی نشاندہی کے لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنے جا رہے ہیں پہلی صاحب آج ہمیں میرے نے کچھ سے قبل پریس کانفرس میں کہا کہ ذل شاہ تک ہوتا ہے اور پولیس نے دیکھا وہ کلیر ہو چکے ہیں جس کاری کے ساتھ ٹیٹ ہوئے وہ نکی بھی ٹریس ہو چکے ہیں کیا بھی اس پر مطمئن ہوگی اس بچے کے خون نہا کھون گیا جو پہلی بات تو یہ ہے وہ جو کہیں ہم ان پر بندش تو نہیں لگا سکتے وہ اپنی خفت بٹانے کے لیے ساکھ کچھ کر رہے ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے اور ان کا بیانیاں کیا آیا ان کا بیانیاں آیا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا یہ کہہ رہے ہیں جلیے اگر یہ حادثہ تھا تو پھر میرا پنجاب گورنمنٹ سے سوال ہے پھر عمران خان پر قتل کا مقدمہ کیوں کروایا گیا حادثہ ایک چیز ہے قتل دوسری چیز ہے پھر ہماری لیڈرشپ پر تین سو دو کی ایف آئی آر کیوں کاٹی گئی بقول آپ کے حادثہ ہے نا پھر ایف آئی آر کا جواز ہی نہیں ملتا نمبر ایک نمبر دو یہ جو پوس موٹم رپورٹ ہے یہ کسی نجی اسپتال کی ہے یہ سرکاری اسپتال کی ہے میو ہسپتال کارمنٹ کا ہسپتال ہے اور وہاں کوالیفائیڈ ڈاکٹرز نے اپنی پوس موٹم رپورٹ دی ہے میڈیا نے ایکزیمن کی ہے اس میں چھبیس ضربوں کا ذکر ہے اور بہت سے ماہرین ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ان جو مختلف ضربے ہیں ان کا انالیسز کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے میں تو میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں بقول ان کے ان ضربوں کی نویت ایسی ہے جو حادثے کے بیانیے سے ملتی نہیں ہے چھوٹ ہے چھوٹ تو چھوٹ ہے لیکن حادثے کی چھوٹ اور جو تشدد کی ضرب ہے اس میں فرق ہے یہ دوسری بات ہے ان کا بیانیاں لوگ مسترد کر چکے ہیں سرکاری مشینری جتنی استعمال کر لیں اپنے وسائل جتنے استعمال کر لیں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ لیں عوام نے سرکار کے پریس کانفرنس کا جو آئی جی نے اور چیف منسٹر نے کی ہے اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے اس کو لوگ مسترد کر چکے ہیں بات تو وہ کر سکتے ہیں بات تو ہم نہیں روک سکتے لیکن لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں شام عمد قریشی زمان پار کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے پی ٹی آئی کا دفعہ 144 کے خلاف اپنی پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے خواہش ہے کہ